تو دار کی سیریز کو سمجھنے سے پہلے اس سیریز کی ٹائم لائن کو جاننا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس سیریز کے کاریکٹرز اور ٹائم لائن کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پлей کرتے ہیں تو اس کے سیزن ون میں ہمیں چار امپورٹنڈ ٹائم لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں سے 2019 میں ہمیں سیزن ون کی پریزن ٹائم لائن کے ایونٹس کو دکھایا جاتا ہے اور سیزن وان کے پاسٹ میں ہمیں دو ٹائم لائنز دکھائی جاتی ہیں اور اس سب کے علاوہ ہمیں اس کے سیزن وان کی فیوچر ٹائم لائن بھی دکھائی جاتی ہے اور سیریز کے ان ڈیفرین ٹائم لائنز میں کئی ساری فیملیز کو دکھایا گیا اور وہ فیملیز اس سیریز میں ایک دوسرے سے کافی جیدہ کنیکٹڈ ہے تو چلیے ان فیملیز کے بارے میں ایک ایک کر کر ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے نیلسن پریوار تو نیلسن پریوار کی شروعات ایگنس نیلسن سے ہوتی ہے تو ایگنس کی بیٹے کا نام ٹرونٹے نیلسن تھا اور ٹرونٹے کی پتنی کا نام جینہ نیلسن تھا جسے پریزن ٹائم لائن میں بھی دکھایا گیا تو ٹرونٹے اور جینہ کے دو بیٹے تھے میڈ نیلسن اور ارلک نیلسن تو میڈ نیلسن 1986 سے ہی مسنگ تھا اور دوسری طرف ارلک کی کیتھرین نام کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی تو سیریز میں ارلک اور کیتھرین کے میکیل اور میکنس نام کے دو بیٹے اور مارتھا نام کی ایک بیٹی ہوتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کانڈ وال فیبلی کی تو اس فیملی میں اینس کانڈ وال سیزن وان کی پریزن ٹائم لائن میں پریوار کی سب سے بڑی ستحصیت تھی تو ان کے بیٹے کا نام میکیل کانڈ وال تھا جن کی ہانا نام کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی تو سیریز میں میکیل اور ہانا کا جونس نام کا بیٹا دکھایا گیا جو کی آگے جا کر سیریز میں کافی زیادہ ایمپورٹن ڈال پلے کرے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں ڈوپلر فیملی کی تو یہاں پر برنیل ڈوپنر سب سے بڑے ستحصے تھے جن کی گریٹا نام کی عورت سے شادی ہوئی تھی اور ان کا ہیلج نام کا ایک بیٹا تھا اور اس کے علاوہ ہیلج کی بیٹے کا نام پیٹر ڈوپلر تھا جس کی شارلیٹ نام کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے جو کی اس سیریز میں پیشے سے ایک پولیس آفیسر ہیں تو شارلیٹ اور پیٹر کی دو بیٹیاں تھی فرانچسکا جو کی ان کی بڑی بیٹی تھی اور ایلیزابیت جو کی ان کی چھوڑی بیٹی تھی اس کے بعد ٹائڈ مین فیملی کی شروعات ایگون ٹائڈ مین سے ہوتی ہے اور ان کی ڈوریس نام کی عورت سے شادی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ان کی کلوڈیا نام کی ایک بیٹی تھی تو اس کے سیزن وان میں کلوڈیا کے ہزبن کے بارے میں کوئی جگر نہیں کیا گیا مگر پھر بھی ہمیں اس کی رگینہ نام کی ایک بیٹی دکھائی جاتی ہے تو پریزنٹ ٹائم لائن میں رگینہ کی ایلکزینڈر نام کی ایک آدمی سے شادی ہوئی تھی تو ایلکزینڈر پریزنٹ ٹائم لائن میں نوکلئر پاور پلانٹ کے ڈاریکٹر تھے اور اس کے علاوہ ایلکزینڈر اور رگینہ کا بارتوز نام کا ایک بیٹا ہوتا ہے تو سیریز کی سٹارٹنگ میں مائیکل کانوال نے سوسائیڈ کر لیا تھا اور سوسائیڈ کرنے سے پہلے اس نے ایک انولف چھوڑا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ چار نومبر سے پہلے اس انولف کو نہ کھولا جائے تو مائیکل کی ماں اینس کانوال اس انولف کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو چکی تھی کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ان کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا جس کے بعد کہانی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اور تب ہی ہم جونس کانوال کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پتہ کی سوسائیڈ کرنے کے بعد کافی زیادہ ٹوڑ چکا تھا اور اس سب کے علاوہ جونس کی ماں ہینہ کا ارلک نیلسن کے ساتھ افیر چل رہا تھا تو ارلک اس سمجھ ایک پولیس آفیسر تھے تو اب پریزین ٹائم لائن میں جونس اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کیب میں جانے کا پلان بنا رہا تھا تو اس گروپ میں جونس کے ساتھ مارتھا ایگنس اور بارتوس آدھی شامل تھے تو وہاں جاتے سمجھ مارتھا اور بارتوس کا پرادر مکیل ان کے ساتھ چلنے کی زد کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں سے اپنے ساتھ ہی لے کر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی فرین جس کا ڈوپلر سے ملاقات ہوتی ہے جو کیونہ کی کلاس میٹ تھی تو اس سمجھ مکیل اس کیف کے اندر جاتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے گائب ہو چکا تھا تو وہ سب مکیل کو دوننے کی کافی کوشش کرتے ہیں مگر انہیں کہیں بھی مکیل نہیں ملتا جس کی وجہ سے سبھی بچے اپنے پیرنٹس کو کول کرتے ہیں تو وہاں پر پولیس انویسٹیگیشن کے دوران ارلک نیلسن اپنے بیٹے کو دوننے کی کافی کوشش کر رہے تھے تو اس سمجھ انویسٹیگیشن میں شارلیٹ ڈوپلر بھی شامل تھی تو شارلیٹ اس سمجھ انویسٹیگیشن کے دوران ارلک کو ایک بچے کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے تو پوس موڈن کے دوران پولیس کو پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیڈ بوڈی مکیل کی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس بچے نے نائنٹیز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ارلک کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے بھی اس بچے کو کہیں دیکھ چکا ہے اور اس سمجھ انویسٹیگیشن کے پیرنٹس اپنے پوتے مکیل کے مسنگ ہونے کے بعد کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے کیونکہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے ان کا چھوٹا بیٹا میک بھی بلکل اسی طرح سے مسنگ ہوا تھا جس طرح سے آج مکیل مسنگ ہوا ہے تو یہ سب کچھ ایک سائیکل کی طرح واپس ریپیٹ ہو رہا تھا دوسری طرف بارتوس کو اس کیو کے باہر ایک بیگ ملا تھا اور اس بیگ میں اسے کئی سارے ڈرکس اور ایک فون ملتا ہے جس میں نوہو نام کے آدمی کا نمبر سیف تھا اس کے علاوہ میکیل اس کیو سے 1986 میں پہنچ چکا تھا تو اس سمیں میکیل اپنے پتا ارلک کو دیکھتا ہے جو کی اس سمیں ہائی سکول میں پڑتا تھا جس کی وجہ سے وہ میکیل کو نہیں پہچان پاتا جس کے بعد ارلک اپنی گرل فرینڈ کیتھینہ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے تو میکیل اسی سمیں میں پہنچا تھا جب ارلک نیلسن کا چھوٹا بائی میڈ نیلسن مسنگ ہوا تھا تو اس سمیں جینا نیلسن اپنے بیٹے کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھی اب میکیل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا جس کے قارن وہ پولیس ٹیشن میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی اگون ٹائٹ مین سے ملاقات ہوتی ہے تو میکیل اگون کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس سمیں اگون کو میکیل کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہی تھی جس کے قارن اگون میکیل کو اینس کانوال کے پاس چھوڑ دیتا ہے جو کی اس سمیں ایک ہوسپیٹل میں نرس تھی تو دیان رہی ہے وہی اینس کانوال تھی جن کے بیٹے مائیکل نے پریزن ٹائم لائن میں سوسائیڈ کیا تھا اور 1986 میں اینس بلکل اکیلی تھی اور اینس نے ہی میکیل کو ڈاپٹ کیا تھا جس کے کچھ سمیں بعد میکیل نے اپنے نام کو چینج کر کر مائیکل کر لیا تھا اور 1986 میں مائیکل ہانا کا کلاس میٹ تھا اور آگے جا کر مائیکل نے ہانا سے شادی کی تھی جس کے بعد ان کا جونس نام کا بیٹا ہوتا ہے تو 2019 میں جونس مارثا نیلسن کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اور مارثا کا بائی میکیل جو کی ٹائم ٹریول کر کر 1986 میں پہنچ چکا تھا وہ دراصل جونس کا ہی پیتا تھا جس کے قارن جونس اور مارثا کا رشتہ کافی جدھا کمپلیکیٹڈ بن چکا تھا اس کے علاوہ ہمیں 1986 میں برنیل ڈاپلر نام کا کریکٹر دیکھنے کو ملتا ہے کام کرتی تھی اور اس کے علاوہ اس سمیں کلوڈیا کی بیٹی ریگینہ ٹائنڈ مین ہائی سکول میں پڑتی تھی اور دوسری طرف پریزنٹ ٹائم لائن میں جونس کو مرے پیتا مائیکل کے بارے میں سپنے آ رہے تھے جس کی وجہ سے جونس کافی جدھا پریشان ہو چکا تھا جس کے قرن وہ اسی کیو میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں سے میکیل گائب ہوا تھا تو وہاں پر جونس کی ایک سٹینجر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسٹینجر اور کوئی نہیں بلکی جونس ہی تھا جو کی فیوچر سے آیا تھا اور اس سب کے بارے میں سیزن ون کی اینڈنگ میں ریویل کیا گیا ہے تو اب جونس اس کیو سے سیدھا 1986 میں ٹریول کر چکا تھا جہاں پر وہ میکیل کو اینس کانوال کے سال دیکھتا ہے جس سے اسے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ مارتھا کا بائی میکیل ہی اس کا پتہ ہے تو جونس میکیل کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی وہ اسٹینجر جونس کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ کا کرم بدل جائے گا کیونکہ میکیل کے واپس گر جانے سے تمہاری existence ختم ہو جائے گی اور میکیل اگر اپنے سمجھ میں واپس چلا گیا تو اس کی کبھی خانہ سے شادی نہیں ہوگی اور تمہارا کبھی بھی جنم نہیں ہوگا تو جونس اس کی باتوں کو سن کر کافی چلا شوق دو چکا تھا جس کے بعد وہ اپنے سمجھ میں واپس لوٹ جاتا ہے تو جونس نے اپنے سمجھ میں واپس لوٹنے کے بعد مارتھا کے ساتھ بھی بریک اپ کر لیا تھا کیونکہ مارتھا اس کی آرڈ تھی اس کے علاوہ ہم سیریز کی پریزنٹ ٹائم لائن میں الیزابیتھ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی بولر سننی سکتی تو الیزابیتھ کو نو نام کے ایک آدمی نے وچ دی تھی تو شارلٹ اس وچ کو ایک دم سے دیکھ کر کافی شوق دو جاتی ہے کیونکہ وہ گڑی شارلٹ کی ہی تھی اس کے علاوہ الیزابیتھ کے سکول کا فرینڈ جیسن بھی مائیکل کی طرح گائب ہو چکا تھا دوسری طرف اور لکھ اپنے بیٹے میکیل کے مسنگ ہونے کے بعد کافی جدہ ٹوٹ چکا تھا جس کے قارن وہ ہینا کے ساتھ بریک اپ کر لیتا ہے مگر اب کینٹھینہ نیلسن کو بھی اولڈرک اور ہینا کے افیر کے بارے میں پتا چل چکا تھا اس کے علاوہ سیریز میں ہیلگ ڈوپلر کا رول کافی جدہ امپورٹنٹ ہے تو ہیلگ ڈوپلر کا کریکٹر 1953-1986 کے علاوہ پریزن ٹائم لائن میں بھی موجود تھا تو اس کیو میں مائیکل کی جانچ کے سمیں اولڈرک کو جس بچے کی ڈیڈ مولی ملی تھی وہ ڈیڈ بوڑی اور کسی کی نہیں بلکہ اولڈرک کے چھوٹے بھائی میرس نیلسن کی تھی جو کی 1986 میں گائب ہوا تھا تو میرڈ ہیلسن کے گائب ہونے میں ہیلگ ڈوپلر کا ہاتھ تھا جو کی 1986 میں میٹس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا تو ہیلگ یا سب کچھ نوہ کے کہنے پر کر رہا تھا تو نوہ کے کریکٹر کے بارے میں سیزن ون میں اتنا نہیں بتایا گیا مگر آگے جا کر نوہ کا رول کافی جدہ امپورٹنٹ ہے تو اب میرڈ نیلسن کی سچائی پتا چلنے کے بعد اولڈرک ہیلگ سے پوچھتا جنے کی کوشش کرتا ہے اس سمیں ہیلگ کافی جدہ بوڑا ہو چکا تھا تو اولڈرک کو ہیلگ سے کچھ بھی پتا نہیں جلتا جس کے کارن وہ اسی کیب میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیب میں جانے کے بعد اولڈرک ایک الگ ہی ٹائم لائن میں پہنچ چکا تھا تو اولڈرک کو وہاں پر کسی بارٹینڈر سے پتا جلتا ہے کہ وہ اس سمیں 1953 میں ہے تو اس بارٹینڈر کا نام ایچ جی ٹینہ ہاس تھا جنہوں نے آگے جا کر ایک ٹائم مشین کا عوشکار کیا تھا تو ان کا اس ٹائم مشین کو انونٹ کرنے کے پیچھے ایک کارن تھا جس کے بارے میں ہمیں اس کے آگے کے سیزن میں بتا جلے گا تو 1953 میں ہمیں کئی سارے کریکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے سب سے پہلے ہم ہیلگ ڈوبلر کے پیرنٹس برنیٹ ڈوبلر اور گریٹا کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹائم لائن میں بھی ہمیں ایگون ٹائیڈ مین دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سمیں ایگون کی بیٹی کلوڈیا ہیلگ کی کافی اچھی دوست تھی تو اب ارلک نیلسن اس ٹائم لائن میں ہیلگ کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ 1986 میں اپنے بائی میٹس کو گائب ہونے سے بچا سکے مگر اس سب کے باوجود ہیلگ ڈوبلر زندہ بچ چکا تھا اور ایگون ٹائیڈ مین بھی ارلک کو گرفتار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ارلک 1953 کی جیل میں قید ہو چکا تھا دوسری طرف 2019 میں شارلیٹ ارلک نیلسن کی فوٹو کو 1953 کے کسی نیوز آرٹیکل میں دیکھتی ہے تو یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ شوقڈ ہو چکی تھی جس کے بعد شارلیٹ اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے اسی کیپ میں چلی جاتی ہے اس کے علاوہ 1986 میں فیوچر کا جونس ایچ جی ٹانہاس سے ٹائم تھیوریز کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا تو سائنٹسٹ نے اس سمیں ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ بہت ہی ایمپورٹن کتاب کو لکھا تھا دوسری طرف پریزن ٹائم میں جونس اپنے پتہ مایکل کو واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے قارن جونس 1996 میں واپس ٹائم ٹریول کرتا ہے مگر تبھی 1986 کا ہیلک جونس کو اسی ایکسپیریمنٹ روم میں بند کر دیتا ہے تو اس سمیں فیوچر کا جونس اسی کمرے میں موجود تھا جہاں پر پریزن ٹائم کا جونس بند تھا تو فیوچر کا جونس پریزن جونس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے جس کے بعد پریزن جونس اس سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے مگر فیوچر جونس اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے تو وہ پریزن جونس سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم ایکسپیرینس کر رہے ہو وہ میں پہلے ہی ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور میرا ایسا کرنا ہمارے فیوچر کے لیے کافی جروری ہے جس کے بعد وہاں پر انرجی سے ایک ہول کریئیٹ ہوتا ہے تو جونس اس ہول میں ہیلگ کو دیکھتا ہے تو وہ ہیلگ 1953 کی ٹائم لائن کا تھا تو جونس ہیلگ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد ہیلگ جونس کے روم میں پہنچ چکا تھا اور جونس کسی ڈیفرنٹ ٹائم لائن میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ٹائم لائن فیوچر کی تھی جہاں پر کئی سارے لوگ بوجود تھے بارے میں ہمیں اس کے اگلے سیزن میں پتا چلے گا تو یہ ایسی دوستو ڈاک کے سیزن وان کی ایکسپلانیشن تو اگر آپ کو یہ ایکسپلانیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس کے سیزن ٹو کو بہت ہی جلد ایکسپلین کرنے والا ہوں